یہ حکومتیں ہیں جو دھاندی کے طے تھے حکومتیں بنائیں گئے ہیں جیلی بینٹوار یہ حکومتیں یہ اب بھی اپنی اسرانی کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پوراں بنا کے بیٹھی ہیں اب میں مواضح کرتا ہوں اپنے صبح کا کہ ہمارے صبح میں الیکشن ہوئے میں چیلنگ کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیدوار کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہوجود اس کے کہ ہمارے ایک ظلے کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے خلاف کا پین ہو رہی تھی الیکشن ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کے کارٹون شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی ہم نے کانونی طور پر حکومر ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم کیونکہ غیر کانونی کام تھا کہ پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر کینڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحب نے تصویر لگائے اور جنڈائی سوان کرے لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم جمہوری ہیں عمران خان کا ویشن ہے اس کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے کھلی چھوٹ دی کہ آپ الیکشن لڑے اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے دل کے مطابق جس کو ووڑ دینا چاہتی ہے ووڑ دے عوام نے ووڑ دیا عوام نے پہ مہندہ چنا ہمیں خوشی ہے اس بات کی ہم عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب ان مہندہ ان کے سکوادے پورا اترتا ہے نہیں اترتا لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی عوام کے جو مینڈر تھا اس کا اعترام کیا اور ان کے دیوے ووڑ کی عزت کی ورنہ دو نمبری ہم بھی کر سکتے تھے قانون کو ہاتھ دے میں لے کر غیر قانونی حرکات ہم بھی کر سکتے تھے لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نے دو نمبر ہیں نہ ہم منافق ہیں نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کی بازاری کرتے ہیں اور ہم نے فری اور فری الیکشن کر آکے یہ ثابت کیا ہے انسان کی باتوں پر ایک ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا عفاق کی طرح سے اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختور فاہ میں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیز کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم مرکم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی دو طرح سے بجلی کے لاختے ہو رہے ہیں ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک عوان کو بلی چوری کرتی ہے اس وقت سے ہو رہے ہیں لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور آگے گھرمیاں بھی آ رہی ہیں عوان کو اور تکلیف نظر آ رہے ہیں کہ نزید عوان کو تکلیف دیں گے تو میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کروائیاں شروع کر دی ہیں اور وارڈا کے ذریعے لوگوں پیسہ یارے دینا شروع کر دی ہیں تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر اور اگر آپ نے لیٹر لکھی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڑ میں ہے تو پہلے آپ بات چیت کریں اور میں بڑا کیر میسیج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل واضح کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو نجائز ہے فیارے ہیں لوگوں پر کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے اور قانونی طور پر اگر وہ چیت ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں بات کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہیں اختیار کیا ہوا ہے اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے جو ڈیل بھیجے ہیں وہاں سے جو منسٹر ہیں وہ مجھے بھیجے ہیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت تے لاصید ہیں میں ہم کو اون کرتا ہوں میں اپنی ہمان کو اون کرتا ہوں اور جو لاصید ہیں جتنے بھی ہیں وہ لاصید پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاصید ہیں اگر بیسی ہے کہ صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں تو جو میرا پدرہ سو دس عرب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے پٹوڈی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں آپ مارے ساتھ بیٹھیں اور پیر کے بات کریں یہ جو بدماشی کا آپ نے ایک بطیرہ اختیار کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ نہیں چلے گی یہ یہاں پہ نہیں چلے گی نہ یہ برداشت کی جائے گی اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور یہ دوبارہ یہ لاغ دیا آپ نہ اسمار کریں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لیے پاکستان بننے سے لے کے آپ تک بڑی قربانیاں دی ہیں یہ لاغ اس کے بعد میں کسی کے موز سے نہ سوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں یہ لاغ سمات کریں کہ ہم چوری کرتے ہیں چوری ہم کرتے نہیں ہیں پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے وارڈا کے افسران وارڈا کے لائنمین وارڈا کے سپریڈیننٹ کے بغیر کوئی ایک لیٹ بھی چوری نہیں کر سکتا پھر آپ کہو کہ آپ کا بیکمہ چور ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے آپ کے افسران چور ہیں بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں نیکس ٹائم میں اللہ حضور داشت نہیں کروں گا آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں گا اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے سے وہ مجبوری ہے مہگائی ہے لاغ ان آرڈا کے مسائل کے بجائے سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ حالات سناب ہیں کاروبار نہیں ہے ہمارے پر اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پہ میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس پہ پہلے بات کریں بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے بڑی مشکل سے جو آپ نے نو مائی کے بعد حرکات یہاں پہ کی ہمارا شکر ہے وہ ظرف ہے ہم ظرف والے لوگ ہیں ہماری پارٹی کا ورکر بھی اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسیس کے اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے جو ان کی سیرس کے حوالے سے جو بات چیز کی جا رہی تھی اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پرسل خواہ نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہمیں گورڈ بنا کی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے والے تشویش ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اہدہ حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروئے ہیں انہوں نے نہیں کرنے دیا لیکن جو ٹیسٹ ریپورٹ آئی رہے اس ٹیسٹ ریپورٹ میں وہ بات صحبت ہوئی ہے کہ ضخم موجود ہیں تو اس کی پر ہماری تشویش ہے مغید ایک اور بورٹ بٹھایا جائے اس چیز کو کلیر کیا جائے اس طرح کی ہرتیں کر کے مزید ہرتیں کر کے آپ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے ہمارا جو ایک پورمان اتجاد کرنے کا حق ہے ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے وہاکم سے بار بار چھینہ جا رہا ہے ہمیں برداشت کر رہے ہیں میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بائیسیت وزیر علیہ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کے نشل کروں گا اپنے ورکر کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جرسے کروں گا اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون رکھتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں استیار کیا ہوا ہے ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں ہمارا لیڈر غیر قانون طور پر اس وقت جیلی پرچوں میں جیلی قیسوں میں وہ قید ہے اس کے بعد مزید آپ بارہ ہا بارہ ہا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر کہ مزید ہماری برداشت عطا ہو رہی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا روئیہ ٹھیک کریں آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں پاکستان کو چلے لیڈ ہیں ان کی طرف فوکس کریں اور ہمیں بار بار نہ چھڑیں کیونکہ ہمیں چھڑیں گے بار بار اور غیر قانونی طور پر غیر آنی طور پر آپ ایک آن کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کے ایک خد ہے اور ہمارا ایک ظرف ہے آپ اس ظرف کا فائدہ لے رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو بغیر منڈیٹی بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر منڈیٹی نہیں ہے اوان کا وہ پھر بار اغاغ جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پر ڈالی جا رہے ہیں بار بار مہنگائی ہو رہی ہے بجلیاں موجود نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے پی ڈی ایم ون کے تجربے میں اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباییاں پھر ہی اس ملک کے اندر اور اس کے بعد دوبارہ آپ ایک اور پی ڈی ایم ٹو کی شکل میں پھر ایک منڈیٹ چور جو آ کے بیٹھ رہے ہیں فارم فور ڈی سیون کی حکومتیں تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید اپرداشت نہیں کیا جائے گا اور ہمارا چونکہ اپڈیکشن لگا تھا سینٹ کی حوالے سے جو الیکشن کے اوپر الیکشن انہوں نے ملتبیح کیا اور کہا کہ آپ ہوں جیلی جیلی نوٹیفائیڈ ریزرڈ سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق اور یہ میں پوری قوم کو ایک پارٹی کمینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرڈ سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چیف لیشن کمیشنر صاحب نے ایک دوہ پھر دیس طرح وہ آئین ساتھ کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دیں اور ساتھ کیا دیں اس کے لئے قانون بنا لو یہ پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادرشاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون باد بنا لوگا تو ہمارا ایسا یہ تھا کہ ہمارا سننی اتحاق کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلی میٹریان نہیں تھا تو اب ایک ایسا جرنل کوہار سے ہمارا ایک ایم پی آ چکا ہے اور ایک زمنی ایلیکشن میں ہمارا ایک ایم اینا آ چکا ہے سننی اتحاق کونسل ٹکٹ کے اوپر تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں ہم ادارت میں بھی جا رہے ہیں ہم اس پر ریویو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیپ ناچر کبیشن صاحب مربانی کریں آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں مزید آپ یہ حد ایک راس نہ کریں کسی کے منڈیٹ کوئی صرف چوری پہلے آپ نے کیا اس کے بعد ریزر سیر پر آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی یہ بار بار جو آپ ایک کر رہے ہیں آپ چاہاں کیا رہے ہیں آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کیا مصد ہے میری سمجھ سے بالا رتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے ریویسٹ کرنا ہوں التجاہ کرنا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں وابس کریں اور سیٹیں وابس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کیپی کے بغیر ہے آپ نے یہاں پر تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے لیکن وہاں پر سینٹر میر کی الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینٹرز اور آپ نے وہاں الیکشن ہونے دیا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے تو قوم بے وقوف نہیں ہے آپ ایکسپوز نہیں آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں تو مربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے پاکستان کا آئین اور قانون ہم نے چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی ایوان کو رلیف دیں اور پاکستان کی آئین کا تخصص کرنا ہمارا فرض ہے ہم کریں گے اور ہر تک جائیں گے تو میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اپنا حق دیا جائے اور جو جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں اور یہ احتجاج پور احتجاج ہوگا اور پھر آپ کو ہم اپنا ہم کہتے ہیں نا کہ حق اگر مانگنے سے نام جائے تو چھین کے لینا پڑتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ